اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم نے چپٹر فائب کو ریٹ کرنے جس کا ٹائٹل ہے کہ ٹائٹل لپس اینڈ لرنز تو اس چپٹر میں زیادہ فوکس آپ کا جو سکھانے کا مقصد ہو یہی ہے کہ آپ نے اپنے سوفٹ فرم میں یعنی کہ ٹائٹل میں لپ کا استعمال کیسے کرنا ہے لپ جو ہے وہ آپ کا ایک ریپیٹ ایکشن ہے کہ آپ نے کوئی ایک انسٹرکشن دی ہے تو اس کو بار بار ریپیٹ کریں جب تک آپ اس کو روک نہ دو یا آپ اس کے اوپر کوئی کنڈیشن لگا دو روکنے کی تب تک تو اس ایکشن نے بار بار ریپیٹ ہونا ہے تو اس چپٹر کا طور سا اوبرویو کر لیتے ہیں کہ اس چپٹر میں ہم نے کومنٹس کو ریٹ کرنا ہے کہ کومنٹس کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں کومنٹ پاس کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے اچھے اس کا کلر اچھا ہے تو یہ چیز جو ہے اس کے بارے میں ہے ایسا مطلب کوئی کومنٹ ابھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا اور ساتھ میں ہم نے پڑھنا ہے کپیرنگ اپریٹر وہ کیا ہوتے ہیں کنٹرولنگ ایکزیکیوشن کیا ہے لوپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح لکھی جاتی ہے کس طرح ورک کرتی ہیں اور لوپ کو پھر بریک کرنے کے لیے جو کمانڈ ہیوز کرتے ہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے ایکزٹ کمانڈ کیسے یوز کرنا ہے اور لنڈ کمانڈ کو کیسے یوز کرنا ہے تو مین ٹاپک آپ کے یہ ہوں گے بیسیکلی مین ٹھین جو ہے اس پوری جپٹر کا وہ لوپ پہ ہے سارا سارے کا سارا لوپ کے اوپر ہوگا لیکن لوپ کے ساتھ ساتھ جو ہیلپنگ کمانڈ ہوگی جو لوپ کے ساتھ یوز ہوگی ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے جیسے کہ بریک کمانڈ ہے اور کمانڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے لوپ کے اندر جو ہے تین طرح کی لوپ آئیں گی آگے چل کے ان تینوں لوپ کو ہم ڈیٹیل سے ریڈ کریں گے جیسے کہ ریپیٹ لوپ ہے وائل لوپ ہے اور فار لوپ ہے تو ڈیٹیل سے جا کے اسی چپٹر کے اندر ان کو بھی دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلا ٹاپک ہمارا ہے کمانڈ کوئی بھی پرگرام یا کوئی بھی سوفٹور جو ہے وہ آپ کا سیٹ آف انسٹکشن پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ انسٹکشن تب ہی چلتی ہیں تب ہی ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں کہ جب پرگرام کو رن کیا جاتا ہے جب پرگرام کو چلے جاتا ہے کہ آپ کمانڈ کو اپنے پرگرام میں کسی بھی جگہ پر انسٹ کر سکتے ہو سٹارٹ میں جو ہے اس کو لگا سکتے ہو سینٹر میں یا انڈ پہ جہاں آپ کو ضرورت محصول ہو وہاں پہ آپ کمانڈ لکھ سکتے ہیں اب کمانڈ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کمانڈز آر سنٹنس ڈیٹ ایکسپلین دا لوجک پور یوزنگ آسٹین کمانڈ اور ڈسکرائب وٹ آ کمانڈ ڈز they help in understanding a program comments are very useful when a program is very lengthy and complex comment statement are ignored when a program is being executed a comment line start with the hash symbol for example hash this is a comment line ہاں جی comments کیا ہے کہ یہ آپ کی ایک سنتنس ہے اور جو کس چیز کو explain کرتا ہے آپ کا کسی بھی logic کو کسی بھی آپ کی جو instruction آپ نے اپنے program کے اندر use کی ہیں اس کے بارے میں بتانے میں for example میں نے اپنے set of instruction یا کوئی program بنانے کے لئے code لکھا اور وہاں پہ میں نے کسی چیز کا area find کرنے کے لئے ایک instruction لکھی تو ساتھ میں میں mention کر دوں گا comment میں کہ یہ کسی box کا مثال کے طور پر میں نے اگر کوئی code لکھا ہے نہ تو میں mention کروں گا کہ یہ کسی box کو area find کرنے کے لئے اس کا code ہے نیچے ایک comment میں لکھ دوں گا کہ آپ نے ایک heading دے دینا ہے یا کوئی comment دے دینا ہے ساتھ میں ایک چھوٹا سا note لکھ دینا ہے comment basically ایک اسم کا note ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے اپنے code کے بارے میں جو آپ نے code لکھا ہے جو آپ نے کوئی line لکھی ہے code کی اس کے بارے میں بتانے کے لئے اور ایک note ہے چھوٹا سا زیادہ lengthy code لکھے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی instruction لکھی ہے وہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے زیادہ useful ہوتا ہے تاکہ جو complex code ہے اس میں سمجھنے میں آسانی ہو فرق کوئی تیسرا بندہ ہے اس کو code کو دیکھنے کے لئے آتا ہے یا مجھے اسی code کو کوئی مہینے کے بعد میں نے اس کو اگر open کیا ہے تو مجھے بول جائے کہ میں نے یہ code کس طرح لکھا تھا تو جو میں comment پڑھوں گا اس کے notes جو میں نے لکھے ہوئے تھے وہ پڑھوں گا تو مجھے یاد آجے گا اچھا یہ فلان چیز کا code ہے جب آپ program execute کرتے ہیں تو آپ کا جو set of instruction ہے وہ آپ کے execute ہوتی ہیں لیکن instruction execute کریں گی چلیں گی لیکن آپ کا جو comment ہے وہ آپ کا execute نہیں ہوگا next topic ہمارے پاس آتا ہے comparing operator اب operator یہاں پہ کیا چیز ہے یہ آپ مثال کی طور پہ کہ اگر آپ نے دو numbers کو آپ نے جمع کرنا ہے تو آپ plus کا sign use کرتی ہیں دو number کے دمیان اگر آپ نے ایک number سے دوسرے number minus کرنا ہے تو آپ minus کا sign use کرتے ہیں subtraction کا sign use کرتے ہیں دو number کو آپ نے multiply کروانا ہے تو multiply کا sign use کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ آپ کے operator ہے لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے کچھ operator مہر پاس ایسے ہوتے ہیں دو چیزوں کا compare کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر ایک چیز آپ کے پاس A ہے اور دوسرا آپ کے پاس B ہے تو آپس میں آپ compare کرتے ہیں کہ A بڑا ہے یا B بڑا ہے A چھوٹا ہے یا B چھوٹا ہے اس طرح کے آپس میں comparing کرنا تو comparing operator کی list آپ کے سامنے ہے operator جو ہے operator لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ان کے meaning بتائی ہوئے اور ساتھ میں explanation ہے سب سے پہلا operator ہمارے پاس آتا ہے equal equal کو جب بھی آپ نے لکھنا ہے double equal کر کے لکھنا ہے equal equal یہ آپ کے programming کا ایک rule ہے کہ آپ نے اپنی programming کے اندر جب بھی دو جو numbers ہیں دو constant ہیں یا variables ہیں ان کو آپ نے equal کرنا ہے تب آپ کو double equal کا sign لگانا پڑے گا دوسرا operator مہر پاس آتا ہے not equal exclimentary marks اور ساتھ میں equal کا sign جب یہ دونوں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا not equal اور تیسرا مہر پاس آتا ہے greater than یعنی کہ اگر میرے پاس A ہے وہ greater than ہے B کے A بڑا ہے B سے تو پھر میں اس طرح greater than کا sign جو ہے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں comparing operator یعنی کہ دو numbers دو variable یا constant کو آپس میں جب ہم نے compare کرنا ہے تو different operator کس طرح work کریں گے اور کس طرح ان کا use ہوگا تو greater than کے بعد آتا ہے less than والا sign less than والا operator تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ smaller than مطلب dollar sign A less than dollar sign B اب یہاں پہ سب کے ساتھ dollar sign لگا ہوا ہے تو dollar sign کے turtle میں جب آپ نے command use کرنی ہے تو ہر constant یہ نمبر کے ساتھ آپ نے dollar sign لگانا ہے next ہمارے پاس آتا ہے greater than equal to یہ command تب use ہوتی ہے کہ جب A جو ہے وہ یا تو B کے برابر ہو یا پھر B سے بڑا ہو اب یہاں پہ دو condition آجاتی double condition ہے اسی طرح double condition جو ہے اس سے نیچے بھی ہے last والے میں less than میں double condition میں آپ یہ چیک کرتے ہو کہ یا تو وہ برابر ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے یعنی کہ greater than میں پھر بڑا ہو جائے گا اور less than میں پھر چھوٹا ہو جائے گا تو نیکس ٹاپک ہمارا ہے بولین ویلیوز بولین ویلیوز آر نیم آفٹر غزنی بولی it has only true value true and false there are truth value تو ان true اور false کو بتانے والا بندہ جو تھا اس کا نام تھا غزنی بولی اور یہ صرف اس میں دو value ہوتی ہیں یا تو true یا پھر false تو ان values کو ہم کہتے ہیں truth value اچھا یہ use کہاں پہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کوئی statement ہے اور آپ نے کوئی statement پروگرام کے اندر لکھی یا تو statement true ہوگی یا فار example کہ آج کا دن فرائیڈ ہے تو ایک statement میں لکھتا ہوں today is friday definitely کہ میں چیک اگر میں لکھتا ہوں کہ today is sunday تو میں چیک کروں گا کہ آج کلندر میں آج تو friday ہے sunday تو نہیں ہے تو یہ statement فالز ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں student آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس بات کی تو آج کے لئے اتنا ہی کل ہم controlling execution کے